بریک کے بعد خوش آمدید وحید گل صاحب ایک سو تیس میں ایک سو پچیس ایک سو پچیسی ملین کا ایک سو پچیس میں دو سو تیسی ملین کا ایک سو انیس میں جو سکس فائی نائن ملین کا ون ٹو ون میں ون فور نائن ملین کا ون ٹو سکس میں ون تھری ٹو ملین کا تو یہ لمبی فیرستہ گل صاحب سواب دیدی فنڈ کے نام پہ باقی حلقے بھی لہور میں تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حلقوں کو خاص فوکس رکھا گیا جو آپ کا بنیادی کلا سمجھے جاتے تھے اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا اور یہ ک اس طریقے سے فنڈ سواب دید کے نام پر لگ جاتا ہے یہ سارا گل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بنیادی طور پر جن حلقوں کا آپ نے نام لیا یہ بالکل شہر کے وسط کے جو ہمارا جو پرانا شہر ہے بسیکلی یہ وہ حلقے ہیں اور یہاں پر جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ جس کے اوپر آپ نے بڑے بے بہا جو پروگرام کیے کہ جناب لوگوں کو گندہ پانی جو ہے وہ یہاں پر محصر ہے اور جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بہت پرانا یہ انفرسٹرکچر جو ہے بنا ہوا تھا واسا کے پائپ جو ہیں وہ نیچے زمین کے اندر دب گئے تھے تو جس کی وجہ سے وہاں پر نئی پائپ لین جو ہے وہ پانی کی ڈالی گئی بیشتر وہاں پر ٹیوبیلز لگائے گئے اور ظاہر ہے کہ جب آپ پانی کی پائپ ڈالتے ہیں یا سیورج کی پرانی پائپوں کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ سارا جو وہاں پر جو روڈ ہے جو سڑک ہے جو گلی ہے وہ تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جات تھی ہے تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بنیادی ضرورت تھی ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہیں کہ یہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اب ان کی حالت تو یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر تو یہ بدنامی تھوپرے ہیں نا کہ ہم نے اتنی در پیسے فلاں فلاں حلقوں میں لگا لیے نہیں نیک نامی دیکھیں گل صاحب یہ یہ آپ کی نیک نامی ہے کہ ہلکہ ایک سو بیس میں دوزار دو سو تریپن ملین لگائے سواب دیتی فرنڈ کے نام پہ یہ بھی نیک نامی ہے کہ ہلکہ ایک سو تیس میں ایک سو پچیس میں تین سو تیسی ملین ایک سو پچیس میں تین سو تیسی ملین اور آپ دوزار کروڑ پہ یہ ایم پی ایس کو دے رہے ہیں این اے ایک سو بیس میں جتنا فنڈ لگا ہے یہ پورے قومی اسمبلی کے حلقوں کا ففٹی ٹو پرسنٹ ہے بجٹ کا یہ جو چار عرب روکیہ گل صاحب اس کا جواب دیں جی بلکل میں اس سے کوئی انکاری نہیں ہوں اور لگا بھی سارا دوہ ساترہ ہٹارہ میں جب باہر ایلیکشن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا پرانا شہر کا حلقہ ہے اور وہاں پر آپ خود آپ کا چینل ہی دکھایا کرتا تھا کہ جناب کرشن اگر کے اندر جو ہے وہ پانی اس قدر کھڑا ہو گیا کہ بچے جناب وہاں پر جو ہے وہ تیراکی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیسے لگے ہیں جب وہاں نہیں یہ یہ بات نہیں کرے جہاں پر جتنی ضرورت تھی اس کے دیکھئی ایک چھوٹی سی بات بتا دیں میرا حلقہ جو تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ہی کیوں ضرورت پڑی کہ دو ہزار دو سو تریپن ملین لگا دیں اس سے پہلے بھی تو پچھلے جو نو سال تھی انہی کی حکومت تھی میرا خیالہ اگر پرگرام اس پر ہو جے کہ جو پیسے نہیں لگا رہے عوام کی بہتری کے لیے اس کے اوپر بات کریں کہ آج لاور شہر کا کیا حال ہو گیا باقی شہروں کو تو چھوڑے کہ ایک پیچ مرک جو ہے وہ یہ کروانے جو گے جو ہے وہ نہیں ہیں یہ اس کے اوپر بات کریں نا آپ گل صاحب بغیر منظوری کے آپ نے چار ارب روپیہ لگوا دیا ہے بغیر منظوری کے چار ارب روپیہ لگوا دیا ہے جو کہ ایڈی پی میں سکیم شامل ہی نہیں تھی وہ سکیمیں آپ نے یہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں اور صرف تب بھی کیوں لگایا گیا جب بائی الیکشن تھا انہیں ایک سو بیس کا اس سے پہلے بھی تو وہاں پہ سیوریج کے پرابلم تھے اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیوریج کے مسائل تھے گندہ پانی آتا تھا تو ایک طرف تو وزیراعلا پنجاب ترقیاتی پیکیج کے تحت آپ وہاں پہ نئی سیوریج لائنیں ڈال دیں اور دوسری طرف وزیراعظم نواز شریف کا پیکیج ہے کہ وہاں پہ سیوریج لائنیں ڈال دی جائیں یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے سوال یہ تھا کہ وہاں سے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایم اینے تھے اور آپ کو پتہ وہ پرائم نیسٹر تھے تو وہ اس طرح سے وہ حلقے کو جو ایک دیکھا جانا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے وہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے جب مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر کمپین کا آغاز کیا تو وہ جہاں جہاں پر گئی تو لوگوں کو جب انہوں نے سنا اور دیکھا بھی کہ یہاں پر تو مسائل کا ڈیر ہے تو اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس حلقے کے اندر کام جو ہے ترقیاتی کام جو ہے کروائے جائیں اور وہ الیکشن کے اندر ہی نہیں الیکشن کے اندر تو کام ہوا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی پابندی تھی الیکشن سے پہلے کے کام وہ منظور تھے جو کہ الیکشن کے بعد کروائے گئے اور کچھ الیکشن سے پہلے کام باہ سبا صاحب ایک حلقے میں نا اہلی کے بعد دو ہزار ملین روپے کے کاروبار یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حکومتی ادارے کی دستاویزات کہہ رہی ہیں کہ نا اہلی ہوئی سابق وزیراعظم نواز شریف کی اور اس کے بعد الیکشن کے دوران میں دو ہزار ملین روپے کے وہاں پر کارے الیکشن کے دوران کوئی کام نہیں ہوا یہ تیپا کے بجٹ کے دستاویزات کہہ رہی ہیں الیکشن کی پابندی تھی اس کے اوپر وہاں تو ہم کام کریں نہیں سکتے تھے یہ پیسے وہ ہیں جو الیکشن سے پہلے کچھ اپرویوڈ ہوئے اور الیکشن کے بعد جو ہے جو اپرویوڈ ہوئے وہ عملے لگائے ہیں وہاں پر خرچ کی ہیں جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے نا سوال یہ ہو رہا ہے گزشتہ گورنمنٹ والوں سے کہ آپ نے کس زمرے میں کس اختیار کے یا کس پیرامیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ڈویولمنٹ فنڈ کیے وہ تو کوئی استعمال کیا ہے نہیں انہوں نے ابھی کہا اس کی اپرویوڈ لی ہے جبکہ ٹیپا یہ اپرویوڈ لینے جا رہا ہے کہ یہ جی چار عرب روپے کے ہم نے یہ کام کر دیئے تھے بغیر کسی ریگولر ٹینڈر کے اور ورک آڈر کو پروپرلی جیسے ایشو ہونا چاہیے اس کے کسی کے ثواب دید کہنے پہ کہ بھی یہ کام اس کو دے دو یہ اس کو دے دو وہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو اور لیپ کر دیا گیا ٹھیک ہے نا جی اب اس کی ڈویولمنٹ کے اپرویوڈ لینے کے لیے تو یہ اب جا رہے ہیں تو یہ تو ایک غیر قانونی کام ہو گیا نا جی جب اس قسم کی شاہ خرچیوں کو استعمال کریں گے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی یا صرف ایک حلقے میں اتنے پیسے لگا دینا اور اسی حلقے کو سمارنا کیونکہ یہ ہمارا آبائی حلقہ ہے دوسروں کو نظر انداز کر دینا بغیر قواعد و زوابط کو ریگولر کیے ہوئے یہ سارا کام کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے منحاصل قوم ہمارے خزانے کو ایک بہت بڑا یہ دھچکا ہے اب ایسے آپ چار چار عرب کو جوڑتے رہیں گے میں نے تو ارز کیا کہ تیس ہزار عرب وہیں پہنچ جائے گا جس کی آج ہم آٹھ عرب روزانہ کا سود ادا کریں فاہد شباہ صاحب اب ایک سو بیس کے بعد ایک سو انیس کی بات کر لیں جو کہ حمزہ شباہ صاحب کا حلقہ ہے چھ سو انسٹھ ملین اب آپ کے پاس سارے فگرز ہیں فاہد شباہ صاحب آپ کمپیریزن کر لیں کہ باقی حلقوں کے اوپر کیا توجہ دی گی باقیوں کے اگر آپ فگر دیکھیں گے تو کسی جگہ پر ایک سو پچاس ملین لگ گیا کسی جگہ پر دو سو ملین لگ گیا کسی جگہ پر بہت زیادہ آپ نے لگائے تو ساڑھے تین سو ملین اب آپ دیکھیں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ چار عرب روپے کا وہ صرف دو حلقوں کے اوپر ہے اینے ایک سو بیس کے اوپر دو ہزار تیس سو بیس ملین ہے شاید اور دوسرا اینے ایک سو انیس چھ سو انسٹھ ملین ہے تو اٹ مینز کہ آپ نے یہ جو پیسوں کی بندر بانٹ کی ہے یہ جو آپ نے فنڈز دیا ہے جو کہ اے ڈی پی میں شامل ہی نہیں تھے صرف اور صرف اپنے حلقوں کو نوازنے کے لیے کی ہیں اور صرف اب افاظ شباز صاحب دیکھیں کہ یہ فنڈز لگانے کی وجہ سے جو دیگر منصوبہ جات متاثر ہوئے ہیں کہ آپ کا جو سپورٹس کمپلیکسز کے منصوبے تھے وہ بند ہو گئے یہ سٹریٹ لائٹس کو سولر انرجی پر کنورٹ کرنے کا منصوبہ تھا وہ بند ہو گیا اس کے علاوہ جو اے ڈی پی کی سکیمز تھی جس کے تحت پورے لاہور شہر کے جو سگنلز تھے ان کو آپ نے سولر پر کنورٹ کرنا تھا وہ آپ منصوبہ نے مکمل کر سکے تو اٹ مینز کہ جو آپ کا اے ڈی پی تھا آپ نے اس اے ڈی پی کی اوپر کٹ لگا دیا ماسٹر پلین کی خلاف ورسی کر دی اور وہ ہی کیا کہ ایک اشارے کی اوپر انڈر پاس بنا دیئے مشکلات بڑھتی جائیں گی مشکلات بڑھتی جائیں گی فاد بھائی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں تو نا کردہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ دی جاری ہے ہماری لیڈرشپ کو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نواز شیف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو اور ان کے دعباد کو اور ایون دین کہ شباز شیف صاحب لیڈر آف تھی اوپوزیشن کو آپ نے کامران خان صاحب کو انٹرویو سنا ہوگا ان کو سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے سستے گھر جو ہے وہ کیوں بنائے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر بھی ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں تو باسد خوشی یہ تو کام ہم کرتے رہیں گے ہم اس سے انکاری نہیں ہیں ہمیں اور موقع ملے گا ہم لاہور کے چھوڑ پجاب کے ہر حلقے کے اندر بھی ترقیاتی کام جو ہے وہ کرواتے رہیں گے اور ہماری پہچان ہی یہی ہے یہ نہ آپ کہیں کہ جی فلان حلقے میں دو عرب لگ گیا چار عرب لگ گیا جتنی ضرورت ہے جس عرب میں وہ لگنا چاہیے ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ انہوں نے اس نام کے اوپر کہ جی کرپشن 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 اب یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بیورو کریٹس جو ہے وہ ان سے اتنا نالا ہو گیا ہے کہ اب وہ کوئی فائل کے اوپر سائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت حالت یہ ہے کہ جو ترقیاتی کام ہوئے بھی ہوئے ہیں وہ لوگوں کا چولا فاہ شباد صاحب وہ تھنڈا ہو گیا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیٹین ہے آپ کے صدر صاحب جو ہیں پارٹی صدر اور نیو کا موقف آپ نے سن لیا ان کا کہنا ہے کہ بڑا سخت ہے معاملہ اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حتمی اپنی شکل بھی لیں گے اور شہباد شریف صاحب نیو کے بقول فستے نظر آ رہے ہیں تو کریں گے کیا یہ تو مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ سواب دیدی فانڈ کے معاملات بھی ہیں گل صاحب بدقسمتی سے ایک ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جو ہر بقت بے لاغ اعتصاب جو ہے وہ کرتا اور اس کے اوپر قوم کا اعتماد ہوتا لیکن ایک نیب کو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ اپنے مقصد سے جو ہے وہ ہٹ چکا ہوا ہے اور یہ بالکل نیب کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کو اگر پکڑنا ہے تو اس کو ہر صورت میں قصور وار جو ہے گل صاحب آپ پاور میں تھے قانون تقریب کر دیتے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا وہ جو آپ نے قانون دیا ان کے مطابق جنگے میں کہتا ہوں کہ انصاب کے تقاضوں کو ملوزے خاطر رکھنا چاہیے اگر ایک بندہ بے گناہ ہے تو اس کو گناہگار نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی گناہگار ہے تو چاہے وہ جتنا مردی طاقتور ہو اس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن یہاں پیک ایک چوائز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نیب چیرمن خود لگائے قانون آپ کی حکومتوں کا دیا ہوا ہے اس پر ترمیم آپ کرنا سکے دیکھیں یہ ایک آئینی سمیداری کو پورا کرنا کچھ اور ہے لیکن دیکھئے اس طرح سے تو آپ نہ کریں ججز بھی ایک آئین کے تحت جو ہے وہ حلب اٹھاتے ہیں لیکن کئی فیصلے ہم نے تاریخ کے اندر جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ جو متنازہ ہوئے ہیں اور بعد میں انہی کے اوپر ہی ججز نے جو ہے وہ کرٹیسائز جو ہے وہ ان فیصلوں کے اوپر کیا ہے تو یہ نہیں ہے یہ سوال پیدا صرف آج یہ ہوتا ہے کہ شواز شیف صاحب کو کس بات کس ازادی جا رہی ہے میں اس کے اوپر آپ پروگرام کریں برائے راست اپنے کیمرے کو لے جائیں اور وہ آشیانہ جا کر دیکھیں کہ جو سکیم بنائی ہے غریب لوگوں کے لیے کہ وہاں پر وہ اپنے سر چھپانے کے لیے عمران خان صاحب تو صرف آج باتیں کر رہے ہیں انہوں نے عملی طور کے اوپر جو ہے وہ ایسی سکیم بنا دی اور آج تک ان کو ڈیڑھ ماہ شواز شیف صاحب کو ہو گیا ہوا ہے ایک دھیلے کی جو کرپشن ہے وہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا وہ ان سے کیا منوانا چاہتے ہیں شواز شیف صاحب کو تنگ میں آج آپ کے اوپر ایک بات کھول دوں چھوڑ دے لیکن وہ مرتے مر جائے گا اس نے جو ہے وہ جرنل مشرب کے دور میں غلام عساق صاحب کے دور میں ٹھوکر مار دی تھی اقتدار کو اور آج جتنی مردی اُٹھ کے اوپر سختی کر لیں وہ یہ دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں اور یہ ہے اصل وہ سٹوری کہ جس کے تائیں ان کو اندر کیا گیا ہے برنہ اور کوئی مسئلہ ایسا سامنے ہے نہیں کیا ان کو سزا اس بات پر دی جا رہی ہے کہ انہوں نے دانی سکول بنائے کیا اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ روڈ اور سڑکیں اور کالجز انہوں نے بنائے کیا اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ انڈولمنڈ فنڈ قائم کر کے انہوں نے پنجاب کے بچوں کو نہیں بلکہ پاکستان کے بچوں کو یہ حق دیا کہ غریب ہونا کوئی جو ہے وہ گالی نہیں ہے اگر اس کے پاس ذہن ہے تو وہ ایڈوکیشن حاصل کرے کیا اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کو ٹھیک ہے نوان صاحب آپ نے سن لی بات بل صاحب کی جی جی میں نے سن لی میرے دوست جو ہے نا جذبات میں بات زیادہ کرتے ہیں ان کی بات سے مجھے بڑا عجیب سا جب میری گزاری سنے گا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں نیب کا یہ کام نہیں ہے یہ پنامہ کا فیصلہ سن کے بہوش ہو گئے تھے میں نے کہا نا وہ جذباتی ہیں انہوں نے کہا جی نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ نیب ایسے کام کرے کہ کسی کو سزا بے قصور دے یہ تو ان کا کہنا ہے نا جی میں تو اس وقت کو سوچ رہا ہوں جب قومی احتصاب بیورو بنانے والے خود میاں نواز شریف تھے آپ کہہ رہے ہیں گل صاحب جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ تو پنامہ کا فیصلہ سن کے بہوش ہو گئے تھے میں نے کہا جی میں نے کہا کہ جب انسان کو ایسا صدمہ لگے کہ اوف میرا لیڈر اس قسم کے کام کرتا رہا صدمہ تو لگنا چاہیے ایک اچھے انسان کو تو ٹھیک بہوش ہوئے تھے وہ محبت میں اقیدت میں بہوش ہوئے ہوں گے میں نے کہا نا جی وہ چلیں ان کی اقیدت ہے ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے کہا میں ساری عمر کیا غلط سوچتا رہا ان کے پیچھے جو ایسے ایسے کام کرتے رہے میں سمجھتا ہوں انسان کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چلو ان کی آنکھیں کھول دی صدمے سے بہوش ہو گئے تو اچھی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا بہوش ہو جاتا ہے انسان زندہ رہ جاتا ہے ہوش میں آتا ہے نا تو دوبارہ صحت منت کھڑا ہوتا ہے اب دیکھیں ابھی تو یہ صرف آپ نے چار عرب روپے کا ایک اشیو اٹھایا ہے ابھی ون بائی ون جب آئیں گے نا کراچی ائرپورٹ جب گروی رکھا اس کے پیسے کہاں استعمال ہوئے وہ بھی ایسے استعمال ہوئے سارے لہور ائرپورٹ گروی رکھا اس کے پیسے کہاں استعمال ہوئے وہ بھی آج تک کسی کو نہیں بتایا گیا وہ بھی سارے ایسے سواب دیدی استعمال ہوئے موٹر وے گروی رکھی اس کے پیسے کہاں استعمال ہوئے وہ بھی بالکل ایسے استعمال ہوئے ہمارے ہماری ہر چیز کو گروی رکھ کر من پسند لوگوں میں بانٹا گیا صرف اور صرف اس ملک میں اپنی حکومت اور اپنے معفادات کو قائم رکھنے کے لیے دوسرا کوئی ایشو نہیں تھا اب جب یہ قانون کی پکڑ میں آئے ہیں اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں کہا نوید کمر نے کہ میں نے تیرہ کروڑ روپیہ دیا ہے تو آ جائیں دماد صاحب واپس جب دماد ایسے کام کرے گا تو چیف منسٹر پہ تو ہاتھ ڈالے گی نا نیب ہم نے تو نہیں نہ اس کو لاکے پیش کیا یہ کیس ہمارے دور میں تو نہیں نہ بنا یہ سارے کے سارے تو پہلے بنے اب جب پکڑے جا رہے ہیں اب ثبوت آ رہے ہیں اور اس قسم کی یہ بے قائدگیاں سامنے آ رہی ہیں اس پہ یہ کہہ دینا کہ جناب علی یہ تو ہم عوام کی فلا کے لیے کر رہے تھے اس کے لیے ایک قواعد و ضوابط بنائے گئے تھے کہ کہاں کونسی چیز ضرورت ہے اور من پسند نہیں بانٹنا ہے کس کو کتنے میں دینی ہے دو روپے کی چیز دس روپے میں نہیں دینی ہے یہ سارے تو کام انہوں نے کیے نہیں اب جب اس کی پکڑ میں آ رہے ہیں تو اب یہ چیخ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں کہ یہ ہمیں موقع ملہ تو اور کر دیں گے 35 سال سے تو ہم پہلے بجن آپ پس گئے ہیں 30 ہزار عرب کے ہم کرزے میں دبے کھڑے ہیں ہم کہاں کہاں آپ کو یاد کریں اللہ نہ کرے دوبارہ آپ کی حکومت آئے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے کاموں کا ہم کسی طرح ازالہ کر کے اس کو ترقیبے ڈال دیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسے ایسے ایشو اور نہ نکلے لیکن ہمیں لگتا ہے ہم کہتے ہیں گل صاحب دعا کریں اللہ کرے گل صاحب کی حکومت دوبارہ نہ آئے ہم تو دعا کریں گے اگر ایسی آئی تو ہماری تو سسلیں یہاں برباد ہو جائیں گی میرے بچے تو وہیں گڑے ہیں حسن حسین عرب پتی ہو گئے ہیں ایسا تو میرے پاس کوئی کلیاں نہیں ہے کہ وہ ترقی سے ترقی کرتے جائیں نیا نکتہ کہ چونکہ دامات ساتھ کو جو ہے وہ بھائی آجائیں نا آجائیں آجائیں ساتھ کو رکھا ہوا ہے آجائیں نہیں سلمان خیباز صاحب بھی ملک میں نہیں ہے آجائیں نا جی آجائیں آ کر سامنا کریں ابھی انہوں نے بیانتیا جواب نے دے لیے نہ دینا جواب تو دے لیے نہ دینا جواب ہی ہو گئے رہا ہوں اسی لئے بھاگ گئے نا آجائیں آ کر سامنا کریں آپ نے نیاب کو سچو بنا دیا ہے کہ جو کسی کو کنا ہے کہ اچھا میں تمہارے پر دس کیس جو ہے وہ ڈالوں گا یہ نہ کریں خدا کیلئے تو یہ کیسےека کسی ایک کیس کی ایگزیمبل دیں گے پی ٹی آئی کمپلینٹ تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کمپلینٹ تو نہیں ہے پی ٹی آئی کمپلینٹ نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کام سنجھوک ہے اس وقت دعا کے ساتھ اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ کیسے سنجھوک ہے عمران خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے ہے کہ ہیلی کوٹر کا جو غلط استعمال ہوا ہے وہ کیسے ہوا پھر جواب جو ہے وہ کے پی کے صاحب کا چیف منسٹر کو بھی دینا پڑے پھر علیم خان صاحب کو بھی دینا پڑے پھر جو ہے وہ ان کے دوستوں کو بھی جواب دینا پڑے تو پھر ہم کہیں کہ ہاں ایک کٹیرے میں وہ کھڑے ہیں ایک کٹیرے میں ہم کھڑے ہیں تو یہاں تو نیاب کے ریفرنس جن کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ آج تک جناب ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تو کس نے منا کیا تھا آپ اپنی گورمین میں کر لیتے کوئی خدا کے لیے کوئی حق کی بات ہونی چاہیے کوئی حق کی بات سامنے آنی چاہیے کوئی غلط گام کا آپ تحافظ تو نہیں نا کر سکتے آپ بتا دینا جتنے نام میں نے لیے ہیں کیا ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک پی ٹی آئی کا کیسز ہے کسی کے اوپر اس دور کا بنا ہوا سب پرانے ہیں نا پر پی ٹی آئی تو ذمہ دار نہیں ہے پرانے یا نئے کا کیا مطلب ہے آپ بات کو سمجھ نہیں رہے میں تو سمجھ رہا ہوں بیٹر اور دباد کو ملک میں لے ہیں ان کو جواب دے لے دے پتا لگ جائے گی ان کو اندر ہونا چاہیے نا ان کو اندر ہونا چاہیے کیوں نہیں اندر ہونا کیوں نہیں اندر ہونا چاہیے کیوں نہیں اندر ہونا چاہیے کیوں نہیں شباہ سیف کی طرح ان کی پرانے داری آئی اور اگر جھوٹا امران خان صاحب نے جو اپنے گھر کا جو غلط نقشہ جو وہاں سبمیٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اس کے اوپر 62 63 کے تحت ان کے اوپر سزا آ رہی اور کیوں نہیں وہ بار بار سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دس دن کے اندر اندر جو ہیں وہ جرمانہ ادا کر کے اپنے گھر کو ریگولائز کروائے وہ کیوں نہیں کروارے اپنے گھر کو دوسروں کے گھر کو اپر بلٹوزر اس وجہ سے پھیرے کہ یہ ریگولائز نہیں ہے یہ انگروچمنٹ ہے یہ قبضہ ہے اور اپنے گھر کی باری کوئی بات ہی نہ کرے ہیں چار عرب کا آپ سے سوال پوچھا ہے یہ سوال ہے یہ چار عرب کہہ رہے ہیں ہمیں کل حکومت ملے ہم آنٹھا ڈرل روپیہ لگائیں گے یہ جب آتا ہم لگائیں گے پانی اگر دینا ہو سڑکے بنانی ہو گلیے بنانی ہو پل بنوانے ہو ہم ضرور ان کے پر پیسہ خرچ کریں گے آپ نے تو ہر چیز آپ کو تو دیتا ہی کوئی نہیں ہے آپ پہلے کہتے تھے ہم مانگیں گے نہیں آج آپ کو کوئی دے ہی نہیں رہا چینہ سے آپ نے جو کیا جیسا کرو ویسا بھرو چینہ کا وزیر خارجہ آیا آپ نے جو ہے وہ ایک ڈپٹی سیکٹری یا ایسو کو بیگ دیا آپ کو مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اس تقبال جو چینہ کے اندر ہوا ہے مجھے اس میں خوشی نہیں ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کا پرائی منسٹر ہے اس کی عزت باری عزت ہے لیکن ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے اب لے لے پھرتے ہیں اس کشکول میں دالنے والا کوئی نہیں ہے دالنے والا کوئی نہیں یہ کشکول کس نے ہاتھ میں تھمایا کس نے تھمایا یہ ہاتھ میں مجھے بتائیے یہ پینتیس سال میںestyلا کرربی یہ سارے کا سارا کردہ پچھلی حکومتوں نے دیا چھی ہزار سے تیرہ ہزار تیرہ ہزار سے نواز شریف کے دور میں تیس ہزار ہو گیا یہ کشکول کس نے دیا جو کشکول دینے والے ہیں اس قوم کے ہاتھ میں وہی آج کہہ رہے ہیں تمium یہ بات کہتے ہیں سو دادا اور شرم آنی چاہیے کہ کشکول دینے والے ہم ہیں کشکول دینے والے آپ کشکول دینے والے آپ کشکول کو جگہ جگہ لے کر ہم آپ کی وجہ سے پھر رہے ہیں اور کیا کریں ورنہ تو یہ حالت ایسی ملک کی تھی نہیں یہ ملک ایک شادباز ملک تھا جس کو پیٹیس سال میں آپ لوگوں کی قبر نے تباہ و برباد کر کے کھڑا کر دیا مند پسند اور اس قسم کے چار چار روپے کے آپ نے جھٹکے میں کام کر کے کرزوں کے منو تلے ہمیں دبا کے رکھ دیا کہ جہاں پر جناب آپ کو ٹرینیں نظر آتی ہو اورن ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہو میٹرو بس چلتی ہوئی نظر آتی ہو کے پی کے آپ گئے پانچ سال ان کی حکومت رہی ہے وہاں پر میں بریسل صاحب یہ نکتہ سلجھائیے 37 ارب روپے کا منصوبے کو 67 ارب روپے کے اوپر انہوں نے کے پی کے اندر میٹرو کو پہنچا دیا ہے یہ باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے کام کر کے دکھانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے آج تک میٹرو نہیں بن سکی ان سے وہاں بریسل صاحب آپ گرہن میں چاہیے ہوگی سر بریسل صاحب یہ بیس اب یہ چل پڑی ہے کہ یہ کرزوں تک پوچھایا کس نے دیکھیں اس ملک کا اصل مسئلہ یہ کرزیں نہیں ہیں جو ہم نے بڑا شور مچا لیے ملک کے مسائل اور بہت سارے ہیں اور کرزیں اگر لیے جائیں دنیا بھر کی اکانومیز امریکہ کی اکانومیز کرزوں کے اوپر ہی چلتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ سملنے والی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے اور اسے آپ کسی پروڈکٹو جگہ پہ لگاتے ہیں یا صرف ضائع کرتے ہیں یہ بات ہے جو سوال کرنے کی ہے اور میرے خیال سے میرے دونوں دوست جو بات کہہ رہے تھے میرے خیال سے پی ایم ایل این کے گل صاحب کا لہجہ کی کہ اپوزیشن ایسے ہی بات کرتی ہے یہ میری ریکرسٹ ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ اب آپ لوگوں نے دس بارہ سال بڑی اپوزیشن کی ہے اس لیول پہ جا کے کی ہے یہاں پہ گالیاں شالیاں بھی آپ نے کوئی آر نہیں سمجھا کسی کو دینے میں تو اب آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں آپ کے لہجوں کو آپ کو سنبھالنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اگر دیکھیں کوئی تو آپ کی اتنی مضبوط حکومت بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹو تھرڈ میجوریٹی لے کے آئے ہیں آپ کے پاس سنبھال میجوریٹی بھی نہیں ہے آپ کو چند ووٹ ادھر سے چند ووٹ ادھر سے تو اس سے گورنمنٹ بنی ہیں پنجاب کے اندر بھی جس طرح گورنمنٹ آپ کی بنی ہیں آپ کو پتہ ہے تو اس وقت تو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہے اور اگر آپ واقعی پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر آپ کو لہجوں میں اور نرز بھی لانا پڑے گی کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈاکو ہے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ چوری چکاری کر لیتا ہے لیکن جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ بڑا شریف ہے اس کے لیے رشتہ دے رہے ہیں تو اس نے کہا اٹھ یہاں سے تیرے ایک ڈاکو اور چور اور تجھے رشتہ دے رہے ہیں یہی حال ہمارے وزیراعظم کہا آج کل پاہر کے ملکوں میں جا کے دوسروں کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد کون اس ملک کے ساتھ یہاں پہ فورن انویسمنٹ آئے گی یا چیہیں آئیں گی تو یہ چیز یاد رکھیں پاکستان کے اندر بادشاہت نہیں ہے اگر کل والوں کی نہیں تھی تو آج والوں کی بھی نہیں رہے گی اور یہ جو فاتب انہوں نے گل صاحب کی جماعت نے پینتس سال تک ہمارے گھوڑوں کا اعتصاب کیا ہے اور آج کل ان کی بھنسوں کا اعتصاب ہو رہا ہے تو آج کی حکمران یاد رکھیں کل کو ان کے کتوں کا بھی اعتصاب ہوگا تو اگر اعتصاب کے ساتھ صرف پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر لہجے انچے رکھیں آستی میں چڑھا لیں اور زبان بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجے کہ دہن بگڑا میرے خیال سے اب آگے بڑھیں تھوڑا ریزنبل طریقے سے پاکستان کے مسائل کیا ہیں اس کے اوپر بیٹھیں ہمیں ہمارے برہ ہونے سے آپ اچھے نہیں ہوں گے آپ کو اپنی اچھائی کے ساتھ اچھا ہونا ہے یہ ہم گورنمنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ اب اپنے لہجوں کو چین کریں پاکستان کے بڑے مسائل ہیں کرزے جو ہیں کرزوں کا آج بھی مسرف کی کو اور اگر ہم اپنی جو ریونیو ہے اسے بڑھائیں گے تو بڑی بیٹری آجائے گی اصل اشیو تو ہے ریونیو کو بڑھانا میرے ساتھ نہیں ہے بریسی صاحب میں شورٹ بریک ہوں گا جی شورٹ بریک آپ ہمارے ساتھ